تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا بلا تاخیر میں دعویٰ دوں گا ڈاکٹر امار خنناصر صاحب سے کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اس موضوع پر اس طرح کی مجلس میں جہاں چوٹی کے بڑے اہل علم اور ذمہ دار حسابت آنش تشریف رکھتے ہوں تو ہمیں جو معروف جانی بجی باتیں ہیں ان کے عادے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم کچھ چیزیں کچھ باتیں سلطح کے تجزیعے پر توجہ بلکوز کریں اور یہ سمجھنے کی کوشی کریں کہ پیچیف کی کہاں پر بین المذہب تعلقات کے حوالے سے مختلف مذہب کی تعلیمات کیا ہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں اور وہ ان کا بار بار اعادہ بھی ہوتا رہے ہیں خاص طور پر جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو سب ہم یک زبان ہو کر مذہبت بھی کرتے ہیں لیکن واقعات کا تسمسل قائم رہتا ہے تو میرے خیال میں حل یا تطبیر بہتر کیا ہے اس کے طرف ہم تب ہی بڑھ سکتے ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ پیچیف کی کہاں پر اگر مذہب کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جن کا ہمارے عمل میں ضرور ہوتا ہے اور اگر پڑے ذمہ دار مذہبی علماء وہ اس کے مضمت کرتے ہیں اس کے باوجود عوام کی سطح پر اور ایک نچلی سطح پر جو ایک مذہبی لیڈرشپ ہے اس میں یہ رویہ کیوں اپنا تسمسل قائم رکھے ہوئے تو اپنے دو نکار ارز کر کے گفتگو کی اپدا کرنے کی کوشی کروں گا اور پھر آگے اگر دوبارہ موقع ملے گا تو کچھ اور بار مزار پینچاندہ پیش کروں گا پہلی اہم بات جو میں ایک کیونکہ میرا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے ایک مذہبی خاندان سے بھی تعلق ہے میں ایک انسائیڈر کے طور پر اس کر سکتا ہوں جو میرے خیال میں مذہبی طبقوں کو یا مذہبی بیانیوں کو جب باہر سے دوسرے بہت سے طبقے دیکھتے ہیں تو شاید دوسرے طرح اس کا ادراد نہیں کرتے کہ خود مذہبی بیانیے کی نمائندگی کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس میں کیا پیچھیتی ہے یہ اس کا ادراد شاید آمد ہو کرنے کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذہبی لیڈرشپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مذہب کی نمائندہ ہے اور وہ ایک مذہبی بیانیاں پیش کرتی ہے اس میں ایک بہت عجیب قسم کی تقسیم ہمارے ہاں ہو جاتا ہے مختلف سردھیں ہیں اور ان کے درمیان مذہب کی نمائندگی کا کام یا یہ کرتار ایک عجیب طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ذمہ داری متعین کرنا رسپونسبل ٹھہرانا یہ کافی مشکل ہو گیا ایک سطح تو ان علماء اور محققین اور اساتذہ کی ہیں جو بنیادی طور پر دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے والے اور اس کے محققین ہیں وہ مدارس میں دینی علوم پڑھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تدریس کرتے ہیں جو دینی روایت کے محاخص مسادر ہیں ان طرح کی بڑی کہہی نظر ہوتی ہے لیکن ان کا براہراز تعلق اور ان کی افتگو کا براہراز مخاطر وہ مدرسوں کے طلبہ ہو جو وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے اور جتنا بھی عرصہ ان کو نظر سے مروف گزارنے کا موقع ملا انہوں نے اپنے احساس سے دین سیکھا اور علوم سیکھے یہ ایک بلکل الگ طبقہ ہے اور اس میں جس پائے کے جس سطح کے اہل علم ہیں ان میں سے زیادہ در سے ہم عام لوگ پبلک میں میڈیا میں لوگ واقف ہی نہیں ہیں دوسری سطح مذہبی نمائندگی کی یا مذہبی علم کی وہ ہے جس کو ہم مذہبی سیاسی قیادت کیا تھا یہ بھی مدرسے کی بیک گروپ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنا میدان مذہبی سیاست کو کرا دیا ہے یہ مختلف جماعتوں کے تمزیموں کے سب براہ ہیں جو مختلف ایشیوز پر میڈیا میں پبلک میں جلزوں میں حکومت کے سامنے مذہبی مواقف کی نمائندگی کرتے ہیں اور عام طور پر مذہبی مواقف کی تہین بھی وہی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کیڈر ہے وہ سطح ہے جو کلی محلے میں اور نچھلی سطح پر جو کارکن کے ساتھ پرہ راست ہوتا لیکن ہے جو کارکن کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کے جذبات بناتا یا بکاڑتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے اب ان تینوں سطحوں میں مذہب کی نمائندگی گوھر کر رہا ہے یا مذہبی بیانیہ کے ذمہ دار کون ہے یہ سورتیات بہت پیچھیتا ہے اگر آپ علمی طور پر دیکھیں اکیڈیمیکلی دیکھیں تو مذہب وہ ہے مذہب کی تعلیم وہ ہے جو اس کے مستند علماء اصادتہ محققین بیان کریں لیکن اس طرح کے ایشوز انٹرفیز یا بیند اقوامی حالات میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا اس میں مذہبی موقف کیا ہے اور کیا کرنا چاہیئے آپ کو عام طور پر اس میں ان علماء اور اصادتہ محققین کی آواز نہیں سنائی دے گی آپ کو مذہبی سیاسی قیادت کی آواز سنائی اور میرے علم میں ہے یہاں دو 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 تائید کریں کہ بہت سے ایشوز میں وہ جو علمی قیادت ہے اس کا ذاویہ نظر مختلف ہوتا ہے لیکن انہوں نے پبلک میں مذہبی قطعے کی جو ذمہ داری تو وہ اپنی رائے کا پبلک میں ہار نہیں کریں گے وہ آپس میں بات کریں گے لیکن یہ میدان انہوں نے سیاسی قیادت کی چھوڑ اور جو نچلی سطح کی لوگ ہیں جو اصل میں اس طرح کی واقعات کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ اہل علم کی کوئی کنٹرول ہے اوہر نہ مذہبی سیاسی قیادت کا کنٹرول ہے یہ بنی فضا کے اندر اپنے اپنے راستے نکالتے ہیں اپنے اپنے اس میں مفادات حاصل کرتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کہ واقعات کے ذمہ دار کچھ اور طبقے ہوں گے ان کے پیچھے جو ایک بڑا بیانیہ ہے وہ مجھے سیاسی قیادت بیان کر رہی ہوگی وہ ان واقعات کی مضمت بھی کر دے گی لیکن جو دین کی صحیح علمی مستند تعبیر ہے وہ لوگ آپ کو پبلک بہت کم سنائی دیں تو اس طرح سے اس کنفیوجن کی یا ان چھاؤ کی فضا میں یہ معاملات یا محققین وہ بند عمروں میں اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور پل جنف کنفیوجن کی فضا میں یہ تسلسل جاری رہتا